میں ہوں آچوالانند اور مدیپورا سے خبر آ رہی ہے مدیپورا میں شانواز حسین نے بھی اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے شانواز حسین سے بات کی ہمارے سعیوگی راکیش کمار سنگھ نے سنیے کیا کچھ کہا انہوں نے تیسرے چلن کا مددان جاری ہے ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے بی جے پی کے برشنے تھا شانواز حسین صاحب ہیں جنہوں نے ابھی سے کچھ دیر پہلے اپنے مت کا پریوک کیا ہے شانواز جی تیسرے چلن میں کس طرح سے دیکھتے ہیں انڈیا کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے پورا دیش موڈی موڈی کر رہا ہے نرندر موڈی جی کے نام پر پورے دیش میں ایک ہوا چل رہی ہے اور ڈائریکٹ ووٹ ہو رہا ہے موڈی جی کو پردان منطری بنانے کے لیے اور میں مانتا ہوں کہ بیہار میں بھی جو ابھی تک ووٹنگ جہاں بھی ہوئی ہے ہم شرط پرتی شرط سیٹروں کو جیت رہے ہیں لمبی لمبی کتا رہے ہیں کیا اس کا مانے جائے ووٹ کر رہے ہیں خاص کر کوسی سیمانچل کے اریے میں لوگ ووٹ کے پرتی بہت جاگروک رہتے ہیں اور اس لیے لوگ سب اگر چناؤ ہے تو میں ووٹ کرنے کے لیے سپول آ گیا ہوں اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ووٹ کر رہے ہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ لوگوں کو آپ اپیل کریں گے کہ لوگ جو ہیں پہلے آئیں اور اپنے مت کا پریوک کریں اس کے بعد ناستہ کریں کھانا کھائیں دیکھئے میری لوگوں سے امید ہے کہ جس طرح میں نے پہلے صبح صبح ووٹ کر لیا ہے اسی طرح سب لوگ پہلے ووٹ کریں پہلے مددان پھر جلپان کیونکہ دیش کے لیے لوگ تندر کے لیے ووٹ بہت زوری ہے اور ووٹ کی طاقت کا احساس ہونا چاہیے ایک ایک ووٹ کی قیمت ہے لوگ تندر میں ووٹ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اس سے بڑا کوئی تہوار نہیں لوگ تندر کے لیے تو میری سب سے اپیل ہے کہ وہ آپ ووٹ کریں اور اروس پر اس میں دیکھیں جس نے ووٹ نہ کیا ہو اسے بھی لے جائیں بوت پر ووٹ کروائیں کیمروین نینجن کے ساتھ راکش کمار سنگھ انڈیا نیوز سوپال بیہار تو اچھا سب سے دلچسپ مقابلہ رامپور میں ہے بلکل رامپور میں سب سے دلچسپ مقابلہ ہے اور وہاں پر لگاتار آزم خان کے بیان آ رہے ہیں ان کے بیٹے عبداللہ کے بیان آ رہے ہیں اب نیا آ روپ یہ بھی آ گیا ہے کہ بہت ساری ایویمز خراب ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ تین سو ایویمز خراب ہیں